لیکن یہ جو چیز ہے کہ ان کو صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو دعوت دی ہے کہ وہ سٹیٹ وزٹ میں آئے اور مزید کی بات ہے کہ وہ ان کو کانگرس میں خطاب کی دعوت بھی دے رہے ہیں نریندرہ موڈی کو کانگرس میں خطاب کی دعوت بھی دی جائی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ایک دورہ ہے کیونکہ وہاں کا جو جائنٹ سیشن آف یو ایس کانگرس ہے اسے وہ اڈریس کریں گے اور سٹیٹ ڈینر ہوگا وائٹ ہاؤس میں لیکن یہ نریندرہ موڈی کو ایک نیکس لیول کا وہ پروٹوکول دے رہے ہیں اور وہ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں امریکی ڈالر کی جارہانہ ایننگز ٹریپل سینسٹری کے جانب تیزی سے گامزن الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا کیا بات اس ملک میں سیدھا دیکھنے کے لیے آپ کو الٹا ہی اس بار تو کانسلر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے آپ کو ریسیب کیا تو کیوں پاکستان کی اتنی ہم اس کو اتنا نیچے لے آئے ہیں کہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم سے کوئی ملنے کو تیار بھی نہیں ہے سو ان کا حشر بھی تو دیکھیں نا آپ اور وہ جا رہے ہیں امریکہ سرکاری دورے پہ سٹیٹ ویزٹ سٹیٹ ویزٹ جو ہوتا وہ جا رہی بات ہے دوسرے مہمانوں سے علیہ دہ ہوتا ہے بھارت کے جو پرائم نیسٹر ہے نارندر موڈی صاحب وہ جا رہے ہیں امریکہ اور وہ جا رہے ہیں امریکہ سرکاری دورے پہ سٹیٹ ویزٹ سٹیٹ ویزٹ جو ہوتا وہ جا رہی بات ہے دوسرے مہمانوں سے علیہ دہ ہوتا ہے پرائم نیسٹر موڈی کئی بار پہلے بھی وائٹ آس گئے ہیں امان بن چکے ہیں وائٹ آس کے اور پاکستان سے بھی وزرائی آزم اور صدور جاتے رہتے ہیں لیکن جو انڈیا کو اس وقت ایج حاصل ہے وہ جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے موڈی صاحب جو دیکھیں کہ نیو یارک میں بھی جا چکے ہیں وہاں بھی یوان جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کر چکے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے کہ ان کو صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو دعوت دی ہے کہ وہ سٹیٹ وزرٹ میں آئے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ دفعہ جو سٹیٹ وزرٹ ہے اس کی بڑی ویلیو ہے اس کی فیو ریزنز ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بائیڈن نے اوریڈی انڈیا جانا ہے اس سال بکاوز آف جی ٹونٹی اس سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ پرائم نیسٹر موڈی کو بلا رہے ہیں دیکھو گا جنال آپ بھی دیکھیں کہ اور مزے کی بات ہے کہ وہ ان کو کانگرس میں خطاب کی دعوت بھی دے رہے ہیں نرینڈرہ موڈی کو کانگرس میں خطاب کی دعوت بھی دی جائے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ایک دورہ ہے اس سے کبل بھی جو ہے وہ جو انڈیا کے وزیراعظم ہیں دوزار نو میں میں آئی تنک اس وقت وامہ صاحب نے ان کو ایک پروپڑا پروٹوکول وغیرہ دیا گیا تھا لیکن یہ نرینڈرہ موڈی کو ایک نیکس لیول کا پروٹوکول دے رہے ہیں اور وہ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں انڈیا ان کی اپنے پچاس ہزار چیلنج ہے ٹھیک ہے لیکن انڈیا وہی جو ہم ایک ساتھ جڑا ہوئے تھے آج دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں کہ ان کے وزیراعظم کو جو پوری امریکن گورنٹ جو ہے وہ بلا رہی ہے سٹیٹ ویزڈ پر سانوہ بلان دے ہیں سٹیٹ ویزڈ تب جب ان کو ہماری ضرورتی فر افغانستان فر طالبان فر ڈی ٹی پی ان چیزوں کے لیے القائدہ کو کیسے ڈیل کرنا ہے کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ سارے ان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان سب چیزوں کو پتہ ہیں اور ان کے وزیراعظم کو کیوں بلایا جا رہا ہے کہ پائی جان وہ ہم نے چائنہ کا مقابلہ کرنا ہے وہ پائی جان ہم رشیہ سے ان کے انڈیپینڈنس ختم کی جائے اور یہ بڑی اکانومی ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو ٹیم کک ہے ایپل کے سی او وہ نے ابھی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا ایپل بلش آن انڈیا ٹھیک ہے جی ہمارا فوکس ہی انڈیا ہے کیونکہ وہ مارکٹ بہت بڑی ہے اور ہمارا میجر فوکس ہے امریکن گورنمنٹ نے سارے کا سارا جو فوکس ہے اپنی پرائیوٹ کمپنیز کو کھائے وہ انڈیا کے اوپر کر دو کیا دیکھیں انڈیا کی قسمت دیکھیں کیسے جاگی کہ ان کے ساتھ نیبرنگ کنٹری چائنہ ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی نیبرنگ کنٹری چائنہ ہے لیکن ہم کنفیوز ہیں نہ ہم چین کی طرف جا سکتے ہیں نہ ہم امریکہ کی طرف جا سکتے ہیں چین کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے ہیں کہ ہماری سارے پچیتر سال کی انویسمنٹ جو ہے وہ امریکہ و ویسٹ اور ھمینگلینڈ سب میں لگی رہی ہے اور ہماری ایلیٹ کی ایک تو یہ چیز ہوئی دوسرا ہم چین کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے ہیں چین ہی ہمیں موہم بھی نہیں لگاتے پورا ان کو بتا ہے یہ پیسے مانگنے آ جا جاتے ہیں ان کو بتائیے جس طرح انہوں نے سعودیز کو عربوں کو اور ویسٹ کو نے چھوڑا ہی ہے ہمیں بھی نے چھوڑ جائیں گے اور چینیز بڑا سمارٹ ہیں وہ تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز بتاؤں میں آپ کو آپ جب بھی کسی ملک سے تعلقات بیلد ہوتی ہیں تو سب سے پہلے پیپلٹو پیپلٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے پاکستان اور چین کی جو مرضی کرلیں پیپلٹو پیپلٹو کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہماری سیولیزیشن علیہ دا ہمارے کلچر علیہ دا ہماری ویلیوز علیہ دا اور ایک باہ بتاؤں میں آپ کو ایک بڑا عجیب پرنٹ ہے جو امرج کر رہا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر جو پروٹیس شروع ہو گئے ہیں ان پروٹیس کی کو سمجھنے کی صورت ہے بسکلی یہ وہ پشتون ایلیمنٹ ہے جو جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اسلام آباد اور راول پنڈی جو ہے نا وہ ہمیں مرواہر ہے this is what they are thinking this is what the mindset is اور وہ اس انداز سے وہ آپ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ جائیں نظر اکیبر پختونخواہ اور وہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹس لیں ہمارے تو بہت دوست ہیں وہاں پہ میں جانتا ہوں personally ان کو اور وہ آج سے نہیں وہ بڑی دیر سے ان کا ایک mindset ہے وہ سمجھتے ہیں یا رہے دن انسانوں پاگل بنایا ہے ٹھیک ہے سو وہ ایک طرف اب آپ پہلے آپ کشمیر کی بات کرتے رہے وہ کل کیوں کسی سے بات ہو رہی تو اس نے کہا آپ جائیں نا کشمیریوں سے پوچھیں یہ جو پاکستان کے علاہت ہیں کیا کشمیری پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہم نے علاہتی ایسے پیدا کر دی ہیں کہ ہم نے انہوں نے محلصت کیا جوائن کرنا ہے انہوں نے سمجھ لگ گئی ہے بہتے فکر ہیں یہ تو ہم تو ادھر جائیں گے جب پہلات بہتے ہیں